بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربیہ جدہ سے لائف ہوں میں کچھ ویڈیو آپ کے ساتھ جنہی سے شیئر کر رہا ہوں آج کل اب بھی میں بھائی بڑی مالک میں بیٹھے ہوئے تھے بڑی مالک میں شوپ ہے جی کچھ بھائی اگر وہاں پر رہتے ہیں یا جاتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا اس کے مطلق بیت المفروشات بیت المفروشات ٹھیک ہے کافی بڑی شوپ ہے خاص کار وہ سوڈانی مارک ہے جس طرح اس طرف اچھا اس کے باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے ابھی مسلم کافی خوشگوار تھا تھوڑا انجوائی کا رہے تھے تو امام آر یا جار یا ساتھ میں اور بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک سوڈانی ٹائپ کا بندہ تھا آیا ہے جی ہم کو ایک بام دکھائی ہے اتنی اس نے تو بولایا کہ یہ لے لو یہ آپ کے میرے کندے کے اوپر ایسے آتھ لگایا یہ جوڑوں کے لیے ٹکھنے کے اوپر آتھ لگایا ہے جوڑوں کے لیے بہت فائدے ماند ہے تو اگر درد بگارہ کہیں ہوتی ہے تو اس کی مالش کرو آپ کو آرام ملے گا تو میں نے بولا دیکھی میں نے بولا بھی نہیں مجھ کو نہیں چاہیے ساتھ میں دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے بولا بھی نہیں بھی مجھ کو نہیں چاہیے ہم کو نہیں چاہیے اتنی دیر میں اس بندے نے وہ ایسے بام دکھا رہا تھا نا ایسے ہتھیلی کے اندر ایک چیز اور رکھی ہوئی ہے وہ بام اس نے ہٹائی ہے دوسرے آدمیں پکڑی ہے وہ ہتھیلی والی چیز ہمارے آگے کرتی ہے بولتا یہ چاہیے میں نے اس کے اوپر کچھ سٹکر اس ٹائپ کا تھا کہ میں بھی آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے بولا یہ کیا ہے بولتا یہ چاہیے یہ بہت کارامت چیز ہے بیس منٹ تیس منٹ تو میں نے بولا بھی ہے کیا جو سٹکر اس کے اوپر تھا اس چیز کو دیکھ کر سمجھ آ رکھی تھی وہ آگے سے ارپی میں بتانا شروع کرتی ہے اس نے ڈیٹیل کے ساتھ تو میں نے اس کو بولا نہیں نہیں یہ بولتا صرف تیس ریال میں ہے میں نے بولا نہیں ہم کو نہیں چاہیے بولا پچیس میں لے گا بیس میں لے گا میں نے بولا ہم لے گئے نہیں بات یہ ہے کہ یہاں پر چلتے پھرتے بھائی کچھ ایسی اطویات بھی بیچی جاتی ہیں تو برحال ان سے مختاط رہے یہ بلکل کارامت نہیں ہوتی ہیں نہ یہ یوزیبل کے لیے استعمال شدہ ہوتی ہیں میں نے بولا بھائی کو ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کر دوں کیوں ان فرادیوں سے بچ کر رہے تھوڑا یہی بیسٹ ہے